ہاو ڈو فکس وینڈوز 11 یوزر پروفائل کینوٹ بی لڈیٹ پرابلم نمسکر دوستو سوہ اگر آپ سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ جو ہے اپنے وینڈوز 11 پر یوزر پروفائل کینوٹ بی لڈیٹ پرابلم سالف کیسے کر سکتے اگر دوستو ایسا کوئی بھی پرابلم آپ کو آ جاتے ہیں اگر آپ کا یوزر پروفائل یہاں پر لوٹ نہیں ہو پاتے تو دوستو کیا سولوشن کرنا ہے کیسے پرابلم سالف ہوگا یہ میں آپ کو اس ویڈیو بھی بتانے والا ہو ٹھیک ہے ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک دیکھے گا جو بھی سولوشن ہوگا اس کو فولو کر لیجئے سالف ہو جگا آپ کا پرابلم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو میک شور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو دوستو ویڈیو ڈیسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا کسی بھی پرابلم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ٹھیک ہے سو چلیے دوستو آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے اگر ایسا کوئی پرابلم ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے پی سی کو ریشٹارٹ کر لیجئے ٹھیک ہے لیکن دوستو کعی بھر کیا ہوتے ہیں پی سی کو جب رجستی بند کرنے کے وجہ سے ایسا ایشو ہوتے ہیں تو جبھی بھی آپ اپنے پی سی کو ٹھیک ہے جبھی بھی آپ اپنے پی سی کو بند کرتے ہیں تب دوستو آپ کو اچھے سے سارے ٹیپز کو بند کرنا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی یہاں پر ٹاکس بار ہے ان سب کو کلوس کر کے ہی آپ کو پی سی شاڑ اون کرنا ہوتا ہے تب جا کے آپ کا پی سی نورملی یہاں پہ شارڈ آن ہوگا ٹھیک ہے سو فیلال دوستو یہاں پر نورمل طریقے سے آپ کو پی سی شارڈ آن کرنا پڑے گا سارے ساتھ میں دوستو یہاں پر جو پرابلیم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو ایک بار پی سی کو ریشٹارٹ کر دینا ہے اندینڈ چیک کر کے دیکھئے کہ آپ کا جو پرابلیمیں وہ سولپ ہوتے یا نہیں ہوتے اگر سولپ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر سولپ نہیں ہوتے تو آپ آپ وینڈو کی پلس آر میں کلک کیجئے ٹھیک ہے اس میں کلک کرنے کے بار آپ کو ٹائپ کر دینا ہے نی ٹی پی ایل ڈبلو آئی زیٹ ٹھیک ہے نی ٹی پی ڈبلو آئی زیٹ اتنا ٹائپ کر کے آپ کو انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بات میں دوستو یہاں پر آپ کو خوش اس طریقے کا آپشن ملے گا یہاں پہ دوستو آپ کو اپنا جو لوکیل ایکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے آپ کا جو لوکیل ڈبلیٹ کر دینا ہے یہاں سے فیلال میں نے لوکیل ڈبلیٹ کر دینا ہے اسے نہیں بنائے ہوئے لیکن یہاں پہ کیں سارے لوگ لوکیل ڈبلیٹ آس wiseane bacha naar he tee تو آپ پر آپ نے بھی اگر به بنائے ہوئے تو select کر کے where we live کرنے ہیں نیچے اور ڈبلیٹ کر دینا ہے آپ کا لوکیل ڈبلیٹ کر دینا ہے آپ کا لوکیل ایکاؤنٹ کو اس کے بعد آپت کو جانا ہے اسی پر ٹھیک ہے اسی پر آپ کو جانا ہے تو یہاں پہ اسی پہ جائے لوکیل ڈکس سی پر جائیے یوزر پر جائیے یوزر پر جانے کے بعد دوستو یہاں پر بھی آپ کو مائی لوکیل ایکاؤنٹ کر کے آپشن ملے گا سو اس فولڈر کو بھی یہاں سے ڈیلیٹ کر دیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوستو آپ چیک کر کے دیکھے گا کہ آپ کا پرابلم سولف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اگر سولف ہو جاتا ہے پرابلم تو ٹھیک ہے اگر پرابلم سولف نہیں ہو رہا ہے تو پھر دوستو یہاں پر آپ کیا اگر ونڈوز اپ ڈیٹ نہیں کیا ہوا ہے ونڈوز کو اپ ڈیٹ کر لیجئے ٹھیک ہے اور ونڈوز اپ ڈیٹ کرنے کے بعد یہاں پر سولف ہو جانا چاہیے پرابلم اگر سولف ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پر ٹائپ کیجئے msc configurations ٹھیک ہے msc on fig کر کے آپ کو ٹائپ کرنا ہے تو سیسٹم کونفیگریشن ٹائپ کرنے سی ہو جائے گا تو یہاں پر یہ سب سیلیک کر کے آپ کو بوٹ پر جانا ہے اوکی نوٹ بوٹ سیف پر جانا ہے سرویس پر اور ہائیڈال مائکروسوف سرویس کر کے آپ کو یہاں پر disable all کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ کا پرابلم سولف ہو جائے گا تو اس طریقے سے دوستو آپ کچھ پرابلم کو سولف کر سکتے ہیں تو اگر پرابلم سولف ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر پرابلم سولف نہیں ہو رہا ہے تو ایک بار device manager پر جا کے چیک کریں گے ٹھیک ہے device manager پر ایک بار جا کے چیک کر لیں گے یہاں پر کوئی user کا setting ہوگا یا نہیں ہوگا اوکی یہاں پر دوستو آپ ہو سکتے ہیں تو اپنا display driver کو update کر کے use کیجئے ٹھیک ہے بس اتنا ہی کر لینا ہے تو کچھ اس پرکار سے دوستو آپ یہاں پر پرابلم کو سولف کر سکتے ہیں اگر آپ کا user account جو ہے لوٹ نہیں ہو رہا ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں پر سولف کر سکتے ہیں by any chance manager مجھے سولف نہیں ہو رہا ہے آپ کا problem تو پھر آپ setting پر جا کے کیا کیجئے گا آپ recovery option کو select کیجئے recovery option کو select کیجئے اس کے بعد میں دوستو یہاں پر آپ کو ملے گا reset this pc تو reset pc پر click کیجئے تو آپ کو اس طریقے کا interface ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کو keep my files کا جو option ہے اس کو select کر کے آپ کا جو file سے اس کو cloud میں save کر لینا ہے اس کے بعد دوستو confirm کر کے آپ کو reset کرنا ہے آپ کا pc اس سے کیا ہوگا آپ کا folder file وغیرہ save رہ جائے گا آپ کے ram کے اندر پر ٹھیک ہے اور جو بھی ہے دوستو یہاں پر کچھ files جو important files ہیں وہ delayed نہیں ہوگا and آپ کا problem solve ہوگا تو اس طریقے سے آپ اس کو solve کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو پسند ہوگا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے موسیقی